پاکستان نے ایران کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لی ہے پاکستان نے ایران سے پاکستانی سفیر کو واپس بلا لی ہے اور پاکستان میں مجود ایرانی سفیر کو پاکستان کو چھوڑنے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا دوستو یہ تو ابھی شروع آ رہا ہے اس تمام صورتحال میں چائنہ بھی میدان میں آ چکا ہے چائنہ کی جانب سے بیان جاری کیا گیا کہ ایران اور پاکستان دونوں کو تحمل سے کام لینا ہوگا اور مزید کشیدگی سے گریز کرنا ہوگا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ رات ایران کی جانب سے پاکستان کے صبح بلوچستان کے علاقے پنجگور میں میزائل اور ڈرون سے حملہ کر کے دو ماسوم بچوں کو شہید کر دیا گیا تھا اس حملے کے بعد ایران کی جانب سے بیان سامنے آیا تھا کہ ایران نے پاکستان میں موجود ایک اسکریت پسند گروپ موجود کے ہیڈکوارٹر پر حملہ کی ہے جبکہ پاکستان کا اس پر موقف تھا کہ ایران کی جانب سے غلط بیانی کی جا رہی ہے ایران نے پاکستان کے ایک عام شہری علاقے کو نشانہ بنایا ہے اور اس ایریا میں کوئی بھی اسکریت پسند گروپ موجود نہیں تھا دوستو ایران جاپان نیوزی لینڈ اور امریکہ کی جانب سے ایران گروپ قرار دیا گیا ہے یہ گروپ ایران کے صوبہ سستان و بلوچستان میں موجود بلوچوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتا ہے اور ایران کے صوبہ سستان و بلوچستان کو ایران سے الگ کر کے بلوچوں کے لیے ایک الگ ملک بنانا چاہتا ہے ایران کا کہنا ہے کہ اس تنظیم کی جانب سے ایران کی سیکیورٹی فورسز پر بہت سے حملے کیے گئے ہیں جن میں ان کے بہت سے جوان شہید ہو چکے ہیں ایران کا کہنا ہے کہ اس گروپ کا ہیڈکوارٹر پاکستان میں موجود تھا جس پر انہوں نے حملہ کیا ہے پاکستان اس وقت شدید غصے میں ہے کیونکہ ایران اور پاکستان کے تعلقات اس وقت کافی اچھے چل رہے تھے لیکن ایران کا پاکستان کو اعتماد میں لیے بغیر یک طرفہ طور پر اس طرح کی کاروائی کا کرنا پاکستان پر حملہ کرنے کے برابر ہے لیٹسی کہ ایران کی بھڑکائی ہوئی ہے چنگاری کس حد تک بھڑکتی ہے